نمستے فرنس مرنام نکشمن کانت اور میں ایک ایف شیر ایک انسلڈنٹ ہوں اور آج کے ہم اس وڑوں میں دیکھیں گے سی ایس ار ون فارم کیسے بڑھیں یہ فارم کیوں بڑھنا چاہیے اس کے فائدہ کیا ہیں اور یہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے سارے چیزوں کو اپر آج ہم بات کریں گے تو دیکھئے سی ایس ار ون فارم کیوں بڑھنا ہے ہمیں ایک اگزمپل دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ اگر آپ انجیو درپن کے اوپر ریششن کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے ایک درپن آئی ڈی ملتی ہے ویسے ہی آپ جب CSR1 فارم بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک یونک آئی ڈی مل جاتی ہے اور یہ آئی ڈی آپ اس ٹیم پہ کام آتی ہے جب آپ کسی بھی کمپنی کے پاس CSR فنڈ لینا چاہتے ہیں تو اس ٹیم پہ آپ کو اس کمپنی کو یونک آئی ڈی دینی پڑتی ہے اور CSR فنڈ انہی سنسٹھا کو ملتا ہے جن کے پاس ایک یونک آئی ڈی ہے تو پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی اگر سنسٹھا ہے تو آپ کو پہلے CSR1 فارم بڑھنا ہے سمیٹ کرنا ہے آن لائن پھر کچھ گھنٹے بعد آپ کو ایک ایمیل اڈی کے اوپر ایک یونک آئی ڈی مل جائے گی تو اس کے لئے کیا کنڈیشن ہے CSR لینے کے لیے مطلب CSR فارم بڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس سنسٹھا کا پین کارڈ ہونا چاہیے آپ کے میمبرز کے پاس جو بھی آپ کے ٹرسٹیز ہیں گورننگ میمبرز ہیں گورننگ باڈی کے جو بھی کمیٹی میمبرز ہیں ان کے پاس پین کارڈ ہونا میڈیٹری ہے اور کسی ایک کے پاس ڈیجیٹل سگنیچر ہونا چاہیے کیونکہ یہ فارم جب آپ اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کے اوپر کسی ٹرسٹیز کے یا پھر سوسائٹی کا جو بھی پریسیڈنٹ ہے ان کے سگنیچر اس کے اوپر لگانا پڑتا ہے ڈیجیٹل سگنیچر اس کے ساتھ ساتھ ہی کسی سی اے کسی سی اے سی اے سی اے اور سی اے میں کے سگنیچر اس کے اوپر چاہیے تو یہ فارم آپ خود فائل نہیں کر سکتے یہ فارم آپ کو کسی سی اے کو ساتھ میں لے کر ہی بھرنا ہوگا کیونکہ اس کے سگنیچر یہاں پہ چاہیے سی اے سی اے سیا پھر سی اے میں اوکے تو آپ کو دیکھیں کیا کرنا ہے گورنمنٹ کی جو بھی ویب سائٹ ہے ایم سی اے کی منسٹری آف کورپریٹ آف ایرز وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد ایم سی اے سرویسز میں آپ کو آنا ہے کمپنی فارمز ڈاؤنڈوڈ میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک سی اے سار ون فارم ملے گا اس فارم کو آپ کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور یہ سی اے سار ون فارم نارمل پیڈی ایف سافٹر میں اوپن نہیں ہوتا اس کے لیے ایک ایڈوڈوڈ اکروبیٹ ڈی سی نام کا جو سافٹر رہتا ہے پیڈی ایف سافٹر وہ آپ کے پیسے میں انسٹال ہونا چاہیے پھر سے بتاتا ہوں ایڈوڈوڈ اکروبیٹ ڈی سی دیکھیں یہ فارم اوپن ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کنٹرل ایف کرنا ہے کیونکہ بہت سارے فارم ہیں یہاں پہ تو آپ کو جلدی سے ملے گا نہیں تو آپ کو کنٹرل ایف کر کے سی ایس آر اوکے جیسے آپ سی ایس آر ٹائپ کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آیا ہے انکورپریشن سرویسز کے اندر ٹھیک ہے انکورپریشن سرویسز کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہے سی ایس آر ون فارم ٹھیک ہے یہ دونوں فارم سی ایم ہی ہے یہ یہ آپ کو جو چاہے آپ آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اوکے تو میں ڈاؤنڈوڈ کرتا ہوں اور جیسے ہی آپ ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو ایک جیپ فائل ڈاؤنڈوڈ ہوتی ہے آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد دیکھیں یہ فارم ایسا دیکھتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے آپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ پرمیشن مانگتا ہے جیسے ہم انڈرویڈ فون میں ایپ انسٹال کرتا ہوں پہ کیسے پرمیشن مانگتا ہے ویسے یہ فارم پرمیشن مانگتا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ فارم ایسا دیکھتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے فارم نمبر سی ایس ایس ایر ون اور یہ کیوں ہیں ریجسٹریشن آف انٹیٹیز فور انڈرٹیکنگ سی ایس ایس ایٹیوٹیز مطلب ان سنستہ کے لیے ہے جن کو سی ایس ایس ایر لینا ہے یا پھر ضرورت یہ لینا ہے یہ فارم دو بھاشا میں ہے انگلیش میں اور ہنڈی میں یہاں پہ آپ لینگویجج سیلیٹ کر سکتا ہے جیس بھی لینگویج میں آپ کو یہ فارم چاہیے تو دیکھیں نیچر آف انٹٹیز پہلے آپ کو سیلیٹ کرنا ہے آپ کی جس بھی سنستہ کا سی ایس ای ایس ایر ون فارم بڑھ رہے ہیں وہ سنستہ کی سیکشنیٹ کمپنی ہے society ہے یا trust ہے یہ آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ section 8 لکھا ہے اگر section 8 ہو تو یہ اس کے اوپر کلک کیجئے آپ اگر آپ کی trust ہے تو اس کے اوپر کلک کیجئے اگر society ہے تو یہ تین نمبر کے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اب میں آج society کے بارے میں دکھاتا ہوں وڈیو society کا یہ دو نمبر کا option ہے تو اس کے اوپر کلک کیجئے اگر آپ کی society trust ہے تو اور society ہے تو اس کے اوپر کلک کیجئے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد بات نیچے آئے دو نمبر میں پوچھ رہا ہے کہ whether the entity is established by any company or group of companies مطلب جو بھی آپ کی سنستہ ہے کہ کسی company نے بنائی ہے اگر ایسے ہے جیسے for example اگر ریلائنس ہے ریلائنس انڈسٹس کی خود کی اپنی سنستہ ہے تو اگر ویسے کیسے ہے تو یہاں پہ yes کرنا ہے ورنہ no کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ویسے تو no ہی آئے کا جاتا تر لوگوں کا یہاں پہ اگر یہاں پہ yes ہوتا تو آپ کو اس company کی details آپ کو یہاں پہ ڈالنے پڑتی ہے جس بھی company نے آپ کی سنستہ بنائی ہے تو ہمارے case میں کسی company نہیں بنائی ہے ہم نہیں بنائی ہے تو یہاں پہ no آئے گا individual نے بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پوچھتا ہے دو نمبر میں if no اگر آپ کا answer no ہے تو ہمارا answer اوپر no ہی ہے تو whether the entity has an established a track record of three years in undertaking similar activities تو کیا آپ کے سنستہ کے پاس تین سال یا تین سال سے زیادہ experience ہے یہی پوچھ رہا ہے اگر ہے تو yes کیجئے اگر نہیں ہے تو no کیجئے آپ سمجھ میں آرہا ہے میں کیا بول رہا ہوں آپ کی سنستہ کے پاس اگر تین سال سے زیادہ کا experience ہے تین سال یا تین سال سے زیادہ تو yes کرنا ہے ورنہ no کرنا اب یہ سنستہ میری نہیں ہے تو میں یہاں پہ no کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اوپر trust select کیا تھا اس لئے یہاں پہ trust آرہا ہے اگر ہم اوپر society کرتے select تو یہاں پہ society آتا میں ایک بار پھر آپ کو click کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ society کا column تین نمبر کا جو ہے society select کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں society آ گیا اور ایک information میں آپ کو یہاں پہ بتانا بھول گیا دیکھئے سنستہ تو ہے آپ کے پاس مطلب آپ کی سنستہ ہے یا society ہے یا پھر sectionate company ہے لیکن آپ کے سنستہ کے پاس 12-way یہ نا مطلب 12-way اور section ATG کا restriction ہونا mandatory ہے اگر آپ کے سنستہ کے پاس section 12-way اور ATG کا restriction نہیں ہے تو آپ کے لئے form applicable نہیں ہے آپ بھری امت آپ کا پیسہ کھا مکھا ویسٹ ہو جائے گا تو انہی سنستہ کے لئے آپ applicable ہے جن کے پاس 12-way اور ATG کا restriction ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہی لوگوں کو CSR fund ملتا ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں تک آئے تھے ہم society تک کہ ہم نے society select کیا تھا اوپر اس کے بعد اگر sectionate company رہی تھی تو آپ کو یہاں پہ آپ کا sectionate company کا CSR number ڈالنا پڑتا لیکن فلال ہمارے society ہے یا free trust ہے تو ہم یہ column چھوڑ دیں گے جیسے اگر sectionate company رہی تھی اگر ہم یہاں پہ sectionate company اگر section number ڈال دیتے تو اس کا نام یہاں پہ automatic fill up آتا یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ pre fill کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں آپ کی سنستہ کا یہاں پہ registration date ڈالنی ہے sorry کیا ڈالنا ہے registration date جو بھی date ہے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں 01-2021 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو سنستہ کا address ڈالنا ہے جو بھی address ہے آپ کی سنستہ کا وہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈال دیتا ہوں میرا لاتور کا address ہے ٹھیک ہے یہاں پہ district آئے گا لاتور pin code جو بھی ہے وہ ڈال دیجئے آپ email ڈی یہاں پہ سب سے اچھے یہاں پہ گلتی مت کیجئے جب بھی آپ email ڈالیں گے وہی email ڈالیں گے جو آپ مطلب آپ daily use کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہی آپ کو unique ID generate جو بھی department سے ہوتا ہے وہ آپ کو اسی email ڈی کے اوپر آتا ہے OTP بھی چاہیے اسی verify کرنے کے لئے اسی email ڈی کے اوپر OTP آتا ہے ٹھیک ہے تو جو active ہے جو آپ regular use کرتے ہیں email ڈی وہی آپ یہاں پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں email ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد پیان پوچھ رہا ہے تو پیان نوبر ڈال دیجئے سنسطہ کا جو بھی ہے آپ کے sorry e u m p ٹھیک ہے میں ایسی email ڈال رہا ہوں اوکے تو یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں four column میں پوچھ رہا ہے چار نمبر میں یہاں پہ کہ آپ کو ڈیٹیلز دینے ہیں آپ کا اگر trust ہے تو ڈیٹیلز کے ڈیٹیلز دینے ہیں society ہے تو جتنے بھی members ہیں آپ کے committee members governing body کی members ان سارے لوگوں کے آپ کو ڈیٹیلز یہاں پہ دینے ہیں جیسے میری case میں اگر مانو example اگر trust ہے تو میں یہاں پہ دون member ہیں تو دون کے لوگوں کی ڈیٹیلز ڈال دوں گا یہاں پہ دو ڈیٹیلز کے اگر آپ کے مانو society ہے اور society میں سات member ہے تو آپ یہاں پہ سات member ڈال دیجئے سات member ڈالیں گے تو دیکھئے سات یہاں پہ column اور row آ جائیں گی یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز ڈال دیں جیسے میں for example آپ کو یہاں پہ ڈال کے دیکھاتا ہوں ایک میرا ڈام ٹھیک ہے لکشمکانت چاستری ڈیجنگشن مارو میرا president ہوں میں یہاں پہ یہاں سے آپ کو select کرنا ہے designation اگر میں trust ہوں تو trust select کروں گا یہاں پہ میرا پیان نمبر آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ email ڈی آئے گا جو بھی میری email ڈی ہوگی وہ میری email ڈی آپ کو یہاں پہ ڈالنے پڑی گی مطلب آپ کو آپ کی email ڈالنے پڑی گی تو ایسے ہی ساتھ لوگوں کی information آپ بھریئے اس کے ساتھ میں سب سے آخری ہے ہمارا attachments ہمیں کچھ documents attach کرنے ہاں پہ پڑھتے ہیں ہمیں پہلا کیا کرنا ہے ہمارے registration certificate نوندینی پرمان پتر وہ آپ کو یہاں پہ attach کرنا ہے self-attested okay اور دوسرا ہے copy of pen of entity یہاں پہ attach کرنا ہے یہاں پہ آپ کو click کر کے اگر آپ نے غلطی سے کچھ دوسرا attach چکیا ہے تو آپ کو یہاں پہ remove کا option ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ہی دیکھئے جو بھی آپ board resolution pass کرتے ہیں کسی ایک trustees کو یا فریمیمبرز کو authorize کرنے کے لئے فارم بھرنے کے لئے جس دن کو آپ نے resolution pass کیا ہے اس کی ڈیٹ یہاں پہ ڈالنے ہے اور جو بھی trustees ہے یا فری president ہے جو فارم کو sign کرنے والا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہاں پہ اس کے کس کے trustees کے trustees کے یہاں پہ digital signature attach کرنا ہے ان کا designation آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے یہاں پہ trustees یہاں پہ ان کا pen number ڈالنا ہے ان trustees کا جو بھی trustees ہیں یہاں پہ اس کے بعد نیچے آنا ہے یہ professional ہے professional کو آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے to be digital assigned by جو بھی ہے اگر see ہے تو c a select کیجئے c a select کیجئے c a c a کرنے کے بعد یہاں پہ پوچھتا ہے کی associate ہے یا fellow ہے جو بھی ہے اور اس کا membership number یہاں ڈال کے آپ بعد میں check form کر سکتے ہیں اگر سارا success رہا ہے check form کا message آ جائے گا اور یہ prescruitنے activate ہو جائے گا یہ option activate ہونے کے بعد آپ کو ایک otp کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ send otp send otp کے اوپر کلک کرنے کے بعد otp ڈالنا ہے اور پھر form submit کرنا ہے آپ کو اوکے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد موسیقی